بھارت کے سابق آل راؤنڈر یووراج سنگھ نے ایک حالیہ انٹریویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کیریئر کے دوران ہندوستان کے سابق کپتان ایم ایس دھونی یا موجودہ کپتان ویرات کوہلی سے زیادہ سورف گینگولی نے ان کی حمایت کی ہے یووراج سنگھ نے اپنی کرکٹ کیریئر کی شروعات دوہزار میں کھیلی جانے والی چیمپئنس رافی میں اسٹریلیا کے خلاف میچ سے کی اس وقت ٹیم کے کپتان سورف گینگولی تھے یووراج سنگھ نے اپنے کریئر میں راہول جریویڈ، گوتم گمبیر، ورندر سہواگ، ویرات کوہلی اور دھونی کی کیپٹانسی میں بھی کھیلے لیکن سورف گینگولی کے تحت کھیلنے کی بہت سی خوبصورت یادیں ہیں کیونکہ گینگولی مجھے زیادہ سمجھتے تھے اور بہت سپورٹ کرتے تھے سورف اور ماہی کے ماں بین انتخاب کرنا مشکل ہے کیونکہ مجھے دھونی اور ویرات کی جانب سے اس قسم کی حمایت حاصل نہیں تھی یووراج نکل 304 ونڈے انٹرنیشنل کھیلے جن میں اسے 110 گنگولی کی کیپٹانسی میں کھیلے اور 104 دھونی کی قیادت میں کھیلے یووراج نے انڈین ٹیم کے لیے مشورہ بھی دے ڈالا کہ ٹیم کو ایسے کوچ اور لیڈر کی ضرورت ہے جو کھلاڑیوں کے گراؤنڈ سے باہر یعنی کرکٹ سے ہٹ کے معاملات بھی دیکھے ان کی بات دھیان سے سنے ان کی کاؤنسلنگ کرے اور ان کے نیجی معاملات میں بھی ان کی مدد کرے یووراج سنگھ نے انڈیا کے لیے 40 ٹیسٹ 304 ونڈے انٹرنیشنل اور 58 ٹی ٹی انٹرنیشنل کھیلے یووراج کے پاس بہت سے ریکارڈز بھی ہیں جن میں ایک اور میں چھے چھکے لگانے کا عزاز بھی رکھتے ہیں 38 سالہ یووراج سنگھ نے ہندوستان کے 2011 ورڈ کپ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ٹورنمنٹ میں آل راؤنڈ کارکردگی کے باعث انہیں ٹورنمنٹ کا بہترین کھلاڑی نامزد کیا گیا تھا یووراج نے جون 2019 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ایم ایس دھونی کی زیرے کی عادت 2007 میں ورڈی ٹوینٹی میں بھی یووراج سنگھ سٹار پرفومر تھے لیکن دھونی کے ساتھ ان کے اختلافات کی خبریں بہت دفعہ گھرشدش کرتی رہیں یووراج سنگھ کے والد بھی بہت دفعہ دھونی کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں کہ یووراج کا کیریئر دھونی نے ختم موسیقی